یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نہیں کر سکتے اور ساتھ میں نام لینے نہ لینے ڈیپینڈ کرتا ہے سوال ریکارڈنگ کے دوران میرے اوپر کے نام میں لوں گا یا نہیں لوں گا بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نام وغیرہ کوٹ کرنے سے وہ سوال مقید ہو جاتا ہے کسی خاص پرٹیکولر پرسن کے لیے کہ اس کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اگر نام نہ ہو تو وہ ہر ایک شخص کے لیے اپلائی ہو جائے گا جو اس کے زمن میں آئے گا یعنی اس درجے میں آتا ہوگا تو وہ سب کے لیے ایک جنرل سی بات ہو جائے گی ابھی جیسے کہ کیونکہ میں نے وہ پوری کلپ جو دونوں ہیں ابھی سنی نہیں ہیں اور جو ای میل پر ویڈیوز بھیجتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس میں ٹائمنگ منشن کیا کریں اگر کوئی ویڈیو بڑھی ہے تو اس کو کہاں سے کتنا پارٹ سننا ہے مکمل ایک گھنٹے کا بیان جو ہے وہ نہیں سنا جا سکتا تو کھلاسہ یہ ہے سوال کا کہ ایک مولانا صاحب ہیں اور ایک اہلِ بیت ہیں آلِ رسول ہیں دونوں مولانا ہیں اور شیعوں کے مجلس میں ان کا جانا ہوا اہلِ بیت کے تعلق سے تو اس کے اوپر کسی دوسرے لوگوں نے ان کا رد گیا اور جن صاحب کے بارے میں آپ نے لکھا ہے تو اللہ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں جو آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ کفر کی حد تک جب تک کسی آلِ رسول کا مسئلہ نہیں جاتا تو اللہ حضرت نے اس کو تعظیم ہی کا حکم دیا ہے تو وہ بات اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ جب تک کسی اہلِ بیت کا معاملہ حدِ کفر تک نہ جائے اس کی بدعقیدگی کفر کی حد تک نہ پہنچے تب تک اس کی تعظیم جو ہے وہ لازم ہی رہے گی نسب کی نسبت سے اور جب اس سے کفر ظاہر ہو یا اس کے عقیدوں کے اندر کفر جو ہے وہ انوالو ہو جائے تو اس صورت میں پھر اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر کے بعد اسلام چلا جاتا ہے اور جب ایمان پر خطرہ آتا ہے تو نسب اس میں واقعی نہیں رہتی اب رہا یہ کہ سمجھانے کے جو طریقے کار لوگوں کے ہوتے ہیں وہ اپنی سب کے الگ الگ رائے رخلاقیات ہوتی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ مولانا ہو کسی بھی قسم کا ہو وہ بھی کوئی نبی یا خدا تو ہے نہیں فرشتہ تو ہے نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی یا وہ خطا پر نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے سو فیصد غلطی ہو سکتی ہے خلاقیات کے اندر بندہ برا ہو سکتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے دوسرے ایک ہے کہ جیسے سمجھانے کے تعلق سے آپ نے عرض کیا کہ اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی آل رسول ہے اور وہ شیاؤں کی کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری طرح پیورٹی کو جو ہے نا وہ پریورٹی رکھتا ہے اور اس کے اندر کسی طریقے کا خلط ملط وہ ہے اسلام کے یہ مجاز کے بالکل خلاف ہے یعنی یہ ویسا دین نہیں گی جس کے اندر کہیں بھی فنڈامینٹل کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں انوالمیشن کسی کی ہو جائے کہ چلو ٹھیک ہے یہ کر لو کہ چل جائے گا اس مجبوری میں چل جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا صحابہ اکرام کا جو اسطاق ہوتا ہے نا جو بہتر جہنم کے کتے ہیں ان سے کسی صورت میں جو ہے نا جب تک وہ توبہ کر کے اپنے باطل نظریات سے رجوع کر کے دوبارہ کلمہ پڑ کے اسلام میں داخل نہ ان سے ملجل نہیں ہو سکتا بد مذہب کی تعظیم کرنا دین کو ڈھا دینے میں مدد کرنے کے برابر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا کھلا سائے دین کو ڈھانے سے مراد یہ ہوتا ہے اس کی مثال بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ دین کو ڈھانے میں مدد کرنا کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک دیوار ہے اور وہ دیوار ایک اسلام ہے اور اس دیوار کو گرانے میں کچھ لوگ مدد کر رہے ہیں اس میں زور آزمائش کر رہے ہیں چھینی کلچے لے کے فاورہ لے کے اس میں چھید گنی کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ دیوار گر جائے ساتھ میں یہ بندہ بھی ان کے ساتھ مل کے اس دیوار کو گرانے میں ہیلپ کرائے تو اس کو کہتے ہیں دیوار کو گرانے میں مدد کرنا تو اس طریقے سے ایک مثال دی سرکار نے کہ دین اگر ایک دیوار ہے تو جو بدمذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا وہ ان کے ساتھ اس دیوار کو گرانے میں مدد کر رہا ہے چاہے وہ دھکا لگا کے کرتا ہو یا اس میں سراخ کر کے مدد کر رہا ہو وہ بھی ان کے ساتھ انولوے جو لوگ دین کو کترتے ہیں دین کو جڑے نقصان پہنچاتے ہیں اور صحیح دین کو جو برداشت کرے بغیر اس کو کسی بھی طریقے سے کمزور کرنے کوشش کرتے ہیں تو بددین کی تعظیم بلکل ویسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو گرانے میں ان لوگوں کے ساتھ مدد کرنا تو بدمذہب یا بددین کے ساتھ جو ہے وہ میل جول نہیں ہو سکتا ان کی مجلس میں جانا دعا سلام کلام یہ سب ناجائز اور گناہ والے کام ہیں جب تک کہ وہ اپنے باطل نظریات سے توبہ نہ کر لے تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آل رسول ہو یا غیر آل رسول ہو ان کا جائز نہیں ہے البتہ یہ گیا اور کوئی ایسی ڈھکی چھو بھی صورت ہے کہ جہاں جائز کا ہونا نکلتا ہے تو وہ ان کو ظاہر کرنی پڑے گی رہا یہ کہ کسی سید کو اس فیل کی وجہ سے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے اس پر تنز کرنا برے الفاظ برے القاب یا دوسری توہین والے جملوں سے بولنا تو یہ جس نے بولے ہوں گے یعنی جس مولانا کا آپ نے ذکر گیا ہے تو یہ واقعی میں ان کی غلط بات ہے کہ اگر آپ کسی کے فیل کو غلط سمجھیں گے بھی تو بھی صورت میں جو ہے نا اس کو پرسنلی ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا سمجھانے کے اپنے طریقے اور اخلاقیات جو ہے نا اپنی اپنی جدہ جدہ سب کی ہوتی ہے ابھی کیونکہ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ دور اتنا زیادہ پرفتن ہے کہ ابھی تو جو لوگ یعنی ابھی بات اگر آپ حق بول دو گے تو لوگوں کو بری لگ جائے گی یہ جو لوگ صبح شام شجر شریف کے اندر پڑھتے بھی ہیں نا کہ دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر دو جہاں کی تو بات دور ہے وہ اپنے پڑھو اس کے اندر بھی اگر ان کے کوئی امام سید ہوگا اور اس کا کوئی پرسنل میٹر ان کو ان کے آڑ جائے گا تو اس کی بینا پر بھی جو ہے نا اس کا بائی کاٹ یا کرنا شروع کر دیں گا پرسنل یعنی کافی ایک ویڈیو پرانی تھی میں اس کے اندر ایک بات طور بھی آپ کو یاد ہوگا جو لوگ پرانے ویڈیو سنتے ہیں یا سنی ہوگی انہوں نے کہ اہلِ بیعت کی جو تعظیم کرنے والے لوگ ہیں نا حقیقی معینوں کے اندر جو آلِ رسول کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں وہ آج اپنی مزاروں کے اندر جلوہ فرمائیں حقیقی معین میں ابھی جو زمین کے اوپر لوگ دینے ہیں اس میں سے بہت کم تعدادی ایسی ہے جو دل سے واقعی میں اہلِ بیعت کی صحیح معنوں میں تعظیم کرتی ہوگی ورنہ آج نفس کی خواہش لوگوں پر اتنی غالب آگئی ہے کہ وہ اپنی نفس کی پیروی اور تکبر کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے یعنی اب ایک موٹی سی مثال سمجھیں کہ اگر کوئی آلِ رسول ہے اور اس نے دالی رکھی ہوئی نہیں ہے مثال کا طور پر فاسق ہے لیکن اس کا عقیدہ وغیرہ ٹھیک ہے اگر وہ کسی عام مولانا سے جا کر کہنا نہیں چاہیے لیکن میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں اگر عام مولانے سے کہہ دے کہ میں سید ہوں میرے ہاتھ چومو تو شاید وہ امام جو ہے نا کترہ آجائے یا کسی مجمع میں اگر وہ عالم سے کہہ دے کہ آپ اہلِ بیعت کی تعظیم کا دعویٰ کرتے ہو میں ایک سید ہوں میرے ہاتھ چوم کے دکھاؤ تو ممکن ہے کہ بہت حد تک ہر بندہ اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے کہ وہ جو ہے نا کترانے لگے گا کیونکہ یہاں پر نفس جو ہے نا تھوڑی غالب رہے گی اور حالہ کہ اس کے فسق کا وہاں پہ مسئلہ ضرور ہے لیکن وہ ایک نصب کے اعتوار سے اگر بات کرے گا تو تعظیم کی جائے گی تو سمجھانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں باقی آپ نے بتایا کہ اخلاق جو ہے نا تو اس کا میں نے جواب پہلے ہی دیا کہ مولانا بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلان کے پاس کوئی زیادہ علم ہے تو اس کے پاس حکمت بھی ہوگی تو علم اور حکمت دون جدہ جدہ چیزیں جس کے پاس علم ہو اس کو صرف کرنے کا طریقہ بھی اس کے پاس اچھا ہو ایسا ضروری نہیں ہے شیطان کے پاس بھی علم تو تھا لیکن اخلاق کے اندر ہی معاملہ اس کا گڑھ بڑھائے ہوا تو تو اچھے اخلاق جو ہے البندہ جو ہے نا اچھے اخلاق کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ کے نزدی ایسا مرتبہ پا لیتا ہے کہ جو پوری رات نفل عبادت کرنے سے بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا اصرف اخلاق کی بنا پر تو اس لیے جو سمجھانے کا طریقہ ہوگا اگر کسی اہل بیت سے ایسا فیل سرزد ہو تو پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ اس کو پرسنلی ہی اگر کانٹیک کر کے سمجھایا جائے رجوع کرایا جائے توبہ کرائی جائے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ بات دل پہ اثر کرتی ہے اگر بندے کو پرسنلی سمجھایا جائے لیکن اگر اس کو اعلانیہ طور پر بھی سمجھانے کی ضرورت ہے تو کرنا ہی چاہیے کہ جو اس کا معاملہ ہے آپ اس سے ریلیٹڈ سوال کا جواب دے دو پرسنلی کسی کو اوپر تنز نہیں کرنا چاہیے خصوصی طور سے جبکہ وہ اہل سنت کا بندہ ہو ہاں بددین بدمذب کے رد کے اندر اگر بات ہے تو وہاں تو آپ چلو اللہ رسول کے لئے دوستی اور دشمنی دونوں رکھنے چاہیے وہ بات سمجھ آتی ہے لیکن اہل بیت کے ساتھ یا عام مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو رہا ہے تو عوام کو تو اس میں کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ سے یعنی ایسے اس سے بالکل اگنور ہی کرے ان چیزوں کو اس کے اندر خود بول کر گناہ میں نہ پڑے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو مولاناؤں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے جو معذلہ ہونی نہیں چاہیے لے سنت کے اندر لیکن ابھی عام سا چلنے اس سے باقی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے غیروں کو نہیں اپنوں میں باقی اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے آگ میں گھی ڈالنے والی بات کرتے ہیں تو اس میں عوام کمنٹ کر کے اپنی رائے دے فلان کو زندہ بات فلان کو مردہ بات تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس میں یا تو اول دیکھیں نہیں یا دونوں کے مددے سننے ہیں تو دونوں کے مددے سننے ہیں جو آپ کا فیصلہ اس کو اپنے دل میں رکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی عقیدت مندوں کو خوش کرنے کے اعتبار سے بیان پہ بیان دوسرے کے خلاف اور دوسرا پہلے کے خلاف درست کراتا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں وہ زندہ بات کے کمینڈ میں نعرے لگتے رہیں تو ایک واقعہ حضرت عظیم البرکت امام علیہ السنت نے غالباً نقل فرمایا اس کو میں بیان کرتا ہوں تازیم اہل بیت کو سمجھانے کے اعتبار سے فتاور نام میں اس لئے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہی شاید الملفوظ میں لکھا ہو لیکن زندہ غالب یہ یہ کہ وہ فتاور عظیم اندر لکھا ہے کہ ایک سید تھے اور انہوں نے داڑی رکھی ہوئی نہیں تھی فاسق تیک طریقے سے اور ایک ان کے ملاقات کسی ایک ایسے شخص ہوئی کہ جو باشرہ تھا اور اس نے داڑی وغیرہ رکھی تھی پریزگار متقی تھا تو جب ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوا نا تو انہوں نے یعنی جو متقی تھے اس بات کو لے کر ان کو تنز کیا کہ وہ داڑی نہیں رکھتے سنت کی پہروی نہیں کرتے ایک طریقے سے تانہ دیا کہ آپ اپنے نانا کے دین کی پہروی نہیں کرتے اور میں پہروی کرتا ہوں گویا کہ ایک طریقے سے آپ سمجھے کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اپنا آپ کو انہوں نے اہمیت دی کہ میں کیونکہ سنت کی پہروی کر رہا ہوں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور آپ یہ سب نہیں کرتے تو میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں آپ آلِ نبی ہو کر یہ کام نہیں کر رہے ہو کہ نمازیں چھوڑتے ہو یا داڑی نہیں رکھتے ہو تو یہ بات کا نا ان کو برا لگا جن کے بارے میں بات کہی ہے یہ بعد میں دونا اپنے اپنے گھر جا کے سو گئے خواب میں انہوں نے دیکھا جو یہ پریزگار صاحب تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے اور سبھی لوگ جو انہوں اپنی نیکیاں وغیرہ کے لیے بھاگہ دولی کر رہے ہیں اور سرکار شفاعت کر رہے ہیں تو ایسے میں ہی دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں سرکار کی طرف متوجہ کرانے کیلئے شفاعت کیلئے تو سرکار ان سے جو ہے نا اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں ان کی طرف دیکھتے نہیں تو یہ کافی پریشان ہوتے ہیں پھر دوسری طرف سے جاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کو امتی ہوں لیکن سرکار انہیں ہمیشہ اگنور کرتے رہتے ہیں تو ایسا معاملہ چلتا رہتا ہے خواب میں تو جب یہ وجہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو امتی ہوں آپ مجھے نہیں پہچان رہے تب الفاظ لگ بگ یہی ہیں کہ جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے سرکار نے یہ فرمایا کہ تم جو اے نا میری اہل بیعت کے ساتھ ایسا معاملہ رکھتے ہو کہ تم ان کے اوپر اپنا آپ کو فوقت دے دو اب تم مجھ سے کیا غرض ہے یعنی قیامت میں اب تم اپنی شفاعت میرے پاس کس مو سے گوئے لے کر آئے ہو کہ دنیا میں تم ان کو تنز کیا کرتے تھے تو یہ خواب انہوں نے دیکھا اور سیم اسی طریقے سے اسی دن یہی خواب جو ہے نا انہوں نے بھی دیکھا جو جن کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ جو سید تھے اور داڑی نہیں رکھتے تھے تو سرکار ان کے خواب میں آئے تشریف لگ ان کو فرمایا یعنی ان کو بھی اصلاح کری کہ اگر آپ شریعت کے پابند ہوتے داڑی رکھتے سنتوں کی پیروی کرتے تو کوئی شخص تمہیں تانک کیوں دیتا کوئی شخص تمہیں میری نسبت ہے اس کے باوجود بھی اگر تم سنتوں کی پیروی نہیں کرو گے تو کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی کیوں ملے گا تو یہ دونوں نے جب خواب دیکھا اس رات اگلے دن ان کو اپنی غلطی کا حساس ہوا اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ نے خواب میں تشریف لگے ان کو بھی نوازہ اور ان کو بھی نوازہ اور جو ان کے معاملات زندگی میں ہوئے تھے اس سے سرکار واقف بھی تھے کہ کیا معاملہ ہو اور خواب کے ذریعے ان دونوں کی اصلاح کریں تو جب اس صبح اٹھے ان کو اپنی غلطی کا حساس ہوا کہ مجھے جانا چاہیے ان سے معافی مانگنی چاہیے میں نے جو انہوں کی توہن کر کے ٹھیک نہیں کیا کام غلط تھا تو مجھے سمجھا دینا چاہیے تھا بطور تانہ نہیں دینا چاہیے تھا سمجھانے میں بھی الفاظ کی اچھی طرح چناؤ ہو سکتا ہے تو یہ گئے جب ان سے ملنے ٹھیک کیونکہ ان کے خواب میں بھی سرکار تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ تم خود ایسا کرتے ہو سنتوں کی پیار بھی نہیں کرتے ہو تب ہی تمہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں تمہیں ایسا کرنا چاہیے دونوں اپس میں ملے دونوں نے معافی تلافی قریب بتایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا اور میں معافی مانگتا ہوں میں نے الفاظ جو اینا غلط استعمال کیے تھے انہوں نے بھی پھر معافی مانگی کہ میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سنت کی پیروی کروں گا تو اس طریقے کا معاملہ سول ہوا یہ واقعہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے غالباً فتا و رزویہ ہی میں نقل کیا ہے تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اگر کسی کا فعل برا بھی ہو اہل بیت کا تو اس کی نسبت فعل برا ہونے کی ویسے ختم نہیں ہوگی اس کی مثال آسان ایسے بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی بادشاہ بیٹا ہے اور وہ پوری بستی کے اندر کوئی اسے گناہ کا کام کرے گا تو اس کا کام کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے کام غلط کرنے سے اس کا بادشاہ کے ساتھ کنکشن ختم نہیں ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہی رہے گا تو اس لئے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ ہاں جی معذب ہے اور بد مذہب بددینوں سے میل جل رکھتا ہے بے شک وہ رکھنا چاہیز نہیں ہے وہ سمجھائے جا سکتا ہے جواب کے طور پر جیسے میں نے ارز کیا کہ جواب آپ کے مسئلے کا ہو سکتا ہے حکمت بھرا ہو سکتا ہے ابھی جیسے آپ نے پوچھا کہہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سید بھی شیعوں سے میل جل رکھے تو اس کا جواب میں نے آپ کو شروع میں دیا کہ اسلام پیورٹی پسند کرتا ہے اس کے اندر خلط ملن یہ بلکل نہیں ہو سکتا تو یہ بس میرا جواب آپ کو ہو گیا تو اس جواب سے پتا چل جائے گا کہ ہاں میرا کہنے کا کیا مطلب ہے تو اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی سید سے کوئی ایسا معاملہ ہو ظاہر کے جس سے پتا چلے کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے تو بطور اس کو الفاظوں سے برا کہنا تانہ دینا یا بات کو بے ضرورت کا بڑھانا اور ہوا دینا تیل میں آگ میں گھٹالنے کے برابر بہتر یہ ہے کہ حکم شرعہ بیان کر دیا جائے کہ بھئی جو بھی یہ کام کرتا ہے جائز نہیں ہے بددین بدناز پر میل جو نہیں ہو سکتا آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اگنور کریں یعنی بائی کاٹ کریں اگنور کریں لیکن بد کلامی پھر بھی استعمال نہ کریں ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی شخص یہ بولتا ہے پرسنلی کہ بھئی میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور میری جماعت کا بندہ ہے میں بددینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو بولیں گے ہر صورت میں جب ان کا رد کیا جائے گا تو کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور وہ میری جماعت کا بندہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کسی پرسنلی میٹر میں ہے کسی مسئلے میں اختلاف رکھتا ہو تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے تو اس کی مجھے بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ بھی مجھ سے کہتا ہے تمہارے اخلاق بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے اسلاح کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے تمہارے الفاظ بہت غلط ہوتے ہیں تو بھی میں اگنور کر سکتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے لیکن پھر اگر کوئی میری جماعت کا مجھے تیسرا بندہ بھی کہتا ہے تو پھر میری اقلمندی یہ ہونی چاہیے کہ پھر مجھے اس بات پر غور کر لینا چاہیے تو ایسے ہمارے جماعت کے اندر لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا یہ غمان ہے کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں لیکن وہ اس کو اپنی نفس کے اوپر لیتے ہیں ان کو بھاری عزارتہ یہ چیز کرنا کہ اگر کسی بھی بات کو مجھ سے پرسنلی بھی کسی بات کو اگر تین چار لوگ لگتار بولیں گے اور میں جب اس کو کنٹی نیوزلی سنتا رہوں گا کہہ کافی لوگ اسی چیز کے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میرا اخلاق اچھے نہیں ہے تو پھر عقل مندی یہی ہوتی ہے مجھے اس پر غور کر لینا چاہیے کہ واقعی اس میں ایک بار نظر سانی کی جائے کہ ایسا صحیح میں تو نہیں اگر ہے تو بدل لے گے کوشش کرنی چاہیے لیکن کیونکہ میں نے بتایا کہ اپنے جو ہے نا فالوئر کو لوگ نعرے بازی کے طور پر ان کی نفس جو ہے نا شیطان ان کو اس پر سوچ وچار کرنے نہیں دیتا کیونکہ آج کل لوگوں کو بھی تکبر ہو جاتا ہے کہ میں تو عالم ہوں مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے جو میں بیان کروں گا وہ تو شریعت کے دائریں بیان کر دوں گا جو یہ لوگ مجھے کہہ رہا ہے میرا اخلاق اچھے نہیں ہے سارے بے وقوف ہیں اور میں ہی ایک اکیلہ اکل مند ہوں کیونکہ میں عالم ہوں اس لیے مجھے غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں تکبر کا بیج ہی دل میں ہوتا ہے لوگوں کے جو اس میں غور کرنے کی ان کو نعبت یا توفیق نہیں ملتی ہے ان کو نعبت نہیں آتی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی میٹر میں آپ کی فیملی ہو یا کوئی بھی ہو اور لوگ خاندان والے رشتدار بار بار کسی ایک چیز کو آپ کو ٹوکے نہ کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے تو سمجھدار یہ ہے اس پر واقعی غور کرنا چاہیے بجائے لوگوں سے لڑنے کہ ایسا نہیں ہے تم بے وقوف ہو دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی ایسا ہے تو نہیں کہ اس چیز کو بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے تو سوال کا جواب ہو گیا کہ اگر کوئی ایسا بولے اشیاءوں کے مجلس میں جانا چاہیے ان کی باتوں پر بلکل دھیان نہ دیا جائے ساتھ میں یہ کہ اگر وہ مجلس کی ریکارڈنگ ہے تو اس کو بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے اور حتی لیمکان جہاں تک ممکن ان کو سمجھایا جائے ان کی اصلاح کی جائے کہ یہ طریقے کا خلط تھا اعلانی یا توبہ رجوع کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کروانا چاہیے کیونکہ اگر کوئی ایسی پرسنیلٹی ہے کہ جو لوگوں کے اوپر اپنا اثر رکھتی ہے تو ظاہر ہے اس کا بددینوں سے ملنا بہت سارے سننی مسلمانوں کے دلوں میں جو نا وسوسے پیدا کر دے گا تو انتشار سے کیونکہ بچنے کی ضرورت ہے آپ اس کے اندر اختلاف سے تو بہتر یہ ہے کہ اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو بھی جائے اور ان کو محسوس ہو کہ اب جو میں نے کیا غلط کیا اور مجھے اعلانیہ اس پر کہنا چاہیے تو اعلانیہ توبہ رجوع کرنا چاہیے اس بات سے شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچے لوگ بد غمانی سے پریز آئیں پریز رکھیں بد غمانی سے کہ بھئی اس طریقے سے انہوں نے جو معاملہ کیا تھا انہوں نے توبہ کر لیا ہٹ دھرمی والی بات یہ باقی یہ کہ کسی کو بھی سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ علاقہ اچھے اخلاق کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی بات کو دوسرے کے آگے صرف کریں تو ایسے طریقے سے اس کے آگے پیش کریں کہ سامنے والا جو ہے نا سمجھ جائے اور ایکسپٹ کر لے لیکن اگر آپ کی زبان ہی ایسی ہے نا کہ مطلب مجاز کے اندر اتنا بد مجاز قسم کے اپنا مجاز ہے تو اس میں لوگ نا بات کو اچھی باتوں کو بھی نا نفرت کی نیت سے دیکھ کے اسے اگنور کر دیں گے تو آپ کا اصلاح والا پہلو لوگوں پہ سامنے نہیں آ پائے گا تو اگر کوئی واقعی اس نیت سے بیٹھا واہ دین کا ٹھیک دار بن کے کہ مجھے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے وہ خود اپنے باتن کو دیکھ کے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لے اس کے بعد اس کی بات جو ہے نا لوگوں پہ اثر لائے گی اب یہ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی کچھ ہی لوگ تو مجھے بول رہے ہیں کہ میرا اخلاق اچھے ہیں میرا تو کوئی نہیں بول رہا تو بھئی اپنے شاگردی اپنے مرید کبھی نہیں بول سکتے شرم کی وجہ سے کہ وہ اچھا ہے وہ تو ہمیشہ آپ کی تعریفی کریں گے اگر آپ اس میں کچھ بھی کہہ دو کہ جو واقعی میں اخلاق کے خلاف ہوگا وہ پھر بھی نہیں بولیں گے پہلا تو یہ کہ وہ شرم کی وجہ سے نہیں بولیں گے دوسرا یہ کہ محبت جو ہے نا آدمی کو اندھا کر دیتی ہے تو اس صورت میں بھی ان کو نہیں دیکھتا لیکن اپنی کمی اگر بہار والے کئی لوگ اپنی جماعت کے بتاتے ہیں تو اس پر دیان دینے کے ضرورت ہے تو بددین بدمذہب کی مجلس میں جانا ناجائز اور بنائے اسی طریقے سے ان سے دعا سلام کلام کرنا بھی ناجائز ہے اور یہ سید کے لیے بھی ناجائز ہے غیر سید کے لیے بھی ناجائز ہے مسئلہ کے عالی حضرت جو ہے پیورٹی ہے اسلام کی اہل سنت کی اسی پر مضبوطی سے قائم دائم رہنا ساہی ہے بددینوں کے ساتھ اس طریقے سے کمپرمائز نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت کہ ان کے مجلس میں جائے جائے ان میں اکتہ دکھانے کی کوشش کی جائے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے